درست کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت ایک سو تریپن سے ہو رہا ہے ٹو اوور ون فائیو چھری جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا سابقہ آیات میں تعیون قبلہ کے متعلق بات ہو رہی تھی یہ سوال ایسا اہم تھا کہ قرآن کریم نے اسے اچھی خاصی تفصیل سے طے کیا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تعیون قبلہ سے مقصود اگر اتنا ہی ہوتا کہ تم اپنی نمازوں میں اس طرف رخ کر لیا کرو تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس پر غیر مسلموں کو کوئی اعتراض ہوتا اس پر تو کبھی بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا اور جیسا کہ قرآن نے خود بتا دیا تھا کہ ہر قوم نے اپنے نہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ تجویز کاری رکھا ہے صرف یہ جو اتنی سی چیز ہے کہ آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پر لیا کریں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے لیے اتنی تفصیل اور کاوش کے کچھ کہنے کی ضرورت پیش آتی قیونِ قبلہ دار حقیقت ایک نئی آئیڈیالوجی اور ایک نئی پارٹی کی تشکیل کا اعلان تھا ایک ایسے نظام کا اعلان ایک ایسی پارٹی کی تشکیل کا اعلان کہ جو باقی دنیا سے بالکل الگ تھی حنیفن ایک خاص مرکز اس کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی طرف جانے والی باقی سب سے کٹ کر ایک متین مقصد حیات اپنے سامنے رکھ کر اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقت کر کے قبلہ اس نئی آئیڈیالوجی اس جدید مرکز اس نظام اس امت کا شعار تھا ایک سمبل تھا اور مخالفین اسے جانتے تھے کہ دائیون قبلہ سے مراد کیا ہے اور یہی وجہ تھی کہ اس کی اوپر اعتراض بھی ہو رہا تھا اس کی مخالفت بھی ہو رہی تھی دائیون قبلہ سے تصادم یا آپس میں ٹکراؤ کی کیا شکل ہوتی ہے اس زمانے میں اتفاق سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ پیکنگ اور واشنگٹن کے اندر یہ اس قدر سلسلہ جنگ کیوں جاری ہے کس قدر ایک دوسرے تصادم ہو رہا ہے ایک شہر کا نام لینے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک متیل آئیڈیالوجی نظام قوم ان کے مقاصد ایک دوسرے سے اختلافات تصادمات کس طرح واضح طور پر سامنے آ جاتے ہیں صرف پیکنگ کہنے سے آپ دیکھئے آپ پیکنگ کسی شہر کا نام نہیں رہا اس سے پہلے واشنگٹن ایک شہر کا ہی نام تھا لیکن جب بھی آپ پیکنگ اور واشنگٹن کہیں یا اس سے پیشتر کبھی آپ ماسکو اور لندن کہتے تھے بیان ہی یہی صورت تھی اس کی کعبے کو قبلہ متعین کرنا اسے اپنے نظام کا مرتب قرار دینا تھا اور یہ نظام وہ تھا کہ جس نظام کا ٹکڑاؤ ہوتا تھا دنیا کے ہر نظام سے توحید کے تو مانے یہ ہیں ایک ایسا نظام حیات جس کا مثیل اور نظیر کوئی دوسرا نظام نہیں جو دنیا کے کسی نظام سے کمپرومائز نہیں کر سکتا مفاہمت نہیں کر سکتا کسی قسم کا اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا کسی کی خاطر کوئی ترمیم نہیں کر سکتا اس قسم کا ایک نظام ظاہر ہے کہ یہ تو ساری دنیا کے خلاص اعلان جنگ تھا توحید کے مانے صرف یہی نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ خدا ایک ہے میرے اس کہنے سے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں دو چار ہیں یا کوئی دیوتا پتیس کروڑ ہے فرق کیا بڑھتا ہے توحید تو مالانا جوہر کے الفاظ میں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے اس میں تو دو عالم سے خفا ہونا پڑتا ہے کسی کو حنیف کہتے کسی دوسری طرف اپنا رخ نہ رکھے ایک منزل ایک مقصد ایک متین نصب الہین اور سیدھا اس کی طرف جانے والا ساری دنیا سے مو موڑ کر تو آپ جانی ہیں کہ جب یہ اتنا بڑا اعلان جہاد تھا اتنا بڑا اعلان انقلاب تھا تو اس کی مخالفت کیوں نہ ہوتی یہ باقی نظاموں کی اوپر بڑی کاری ضرب پڑتی تھی یہ تھی وہ وہ کنگورے کیوں ہلتے تھے یہ نظام اس نظام کے ان کے نظاموں کے ساتھ چکر لینے کے لئے وجود میں آئے تھا اور انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے اور پھر یہ جماعت جس کے لئے یہ کہا گیا کہ اس جدید قابہ کا تمہارے لئے یہ تائین کر دیا گیا ہے بقا قبلہ کے وہ بھی یہ جانتے تھے کہ یہ بات نماز میں اس طرف رخ کرنے کے معنی نہیں ہے یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے انہیں معلوم تھا کہ اب پوری دنیا سے ٹکراؤ ہونے والا ہے اور آپ دیکھئے کہ بات تائین قبلہ کی ہو بہت بڑی مہم ہے تمہارے سامنے دیکھتے ہیں اب کس انداز سے قرآن بات خود واضح کر جاتا ہے تائین قبلہ کے اندر اتنی بڑی مہم کام سی آگئی تھی کہا کہ بہت بڑی مہم در پیش ہے تمہارے اس میں تو اپنی تمام قوتوں کو تمہیں مشتمع کرنا ہوگا اور اس کے لئے تمہیں بڑی اعانت کی بضرورت ہوگی تم اعانت طلب کرو تو آپ نے سورہ فاتحہ کے پہلے الفاظ دیکھے تھے کہ ایعہ کا نابدو جب کہا تو اس کے ساتھ اسی سانس نے کہنا پڑا ایعہ کا نستہین گویا یہ نابدو ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے بعد بہت بڑی کہیں مدد طلب کرنے کی ضرورت پڑ گئی ورنہ نابدو اگر یہ پرستش ہوتی پوجہ پاتھ ہوتی محض آج مزد کی اسطلاح میں نماز ہوتی دین کی صراط نہیں کہہ رہا اس کے لئے کسی کی اتنی بڑی مدد مانگنے کی ضرورت کیا پیش یہ جو ایعہ کا تھا یہ تو تھی توحید صرف تیرے اور نہ برو تھا محکومی تختیار کر صرف تیری محکومی تختیار کر دنیا میں کسی کو ہم اپنا حاکم تصبر نہیں کر دیکھا آپ نے کتنا بڑا اعلان تھا اور اس کے لئے کتنی بڑی ضرورت تھی مدد کی اسے لئے ساتھ ہی نسطعین آیا بین ہی یہاں جب تائین قبلہ آیا ہے تو اس کے لئے بتایا گیا کہ اعانت طلب کرو ضرور اپڑے گی تمہیں اس پیس کی کیا کرو بیٹھ کے دعائیں مانگتے رہا کرو آپ دیکھتے ہیں کہ اعانت طلب کرنے کے لئے پہلی چیز کہیں بھی صبر ہمارا آج کا مفہوم اگر لیا جائے تو سیدھی سی بات ہے صبر اور صلاح سے آنت طلب کرو کہ جب کوئی مشکل آکر پیش آئے تو سبر شکر کر لیا کرو اور صلاح سے نفل سکھ دیا کہ یا اللہ جو میرا آئے ہے یہ ہے ضرورت اور پھر دوسری چیز صلاح اس کے لئے کوئی اور راستے تجویز نہ کرو یہ جو تمہیں بتایا ہے کہ قوانین خدا وندی کے پیچھے سر پڑ چلے جاؤ یہ ہی راہ ہے جس کے اوپر چلتے جاؤ اور استقامت سے چلتے جاؤ بڑی مدد بلے ہوگا جنہوں نے یہ کہہ دیا اٹھ کہ رب ہمارا صرف خدا ہے اس کے سوا کوئی اور نشو نوا دینے والا ان داتا نہیں ہے دنیا کے اندر سم استقام یہ دیکھئے صبر کی تشریح کیسے ہو رہی ہے پھر اس پر جم کر کھڑے ہو گئے دیکھا یہ یہ اتنی سی بات بھو کہنے کی اس کے لئے جم کے کھڑا ہونا کیا مانے ہزار ہزار دانے کی تصویر ہم نے رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر گندے چلے جاتے ہیں ربون اللہ ربون اللہ ربون اللہ اس اقامت اس کے اوپر جم کر کھڑے ہو گئے اپنے اس اعلان کے اوپر کہ رزق صرف اس نظام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کسی اور نظام کے آت میں نہیں ہونا چاہیے پھر اس پر جم کے گھڑے ہو گئے تو کیا ہوگا تنظل علیہ ملائکہ ان کے اوپر ملائکہ کا نظور شروع ہو جاتا یہ ہے جسے استعانت کہا اعانت کہا یوں اعانت ملتی ہے صبر اور صلات سے اس نظام کا اتباع کرتے جلتے جلے جاؤ اور یہ اتنی بڑی تیز تھی جس کے لئے کہا یاد رکھئے وخدا کی اعانت ان کے ساتھ ہوتی ہے جو اس نظام میں اس قامت سے کام لیتے ہیں ورنہ اگر یہ ہو صبر شکر جیسے ہم کہتے ہیں انتہائی بیچار کی بیبسی کا نام ہے آپ کے یہاں صبر کتنی بیچار گی کہ ہمارے ہاں تو سب سے مظلوم تب کا بیچاری عورتوں کا ہوتا ہے نا یہ ان کا محاورہ ہے آخری ان کی بیچار گی کی انتہا ہوتی ہے کہ اچھا میرا صبر آپ دیکھتے ہیں کس مقام پہ یہ بولا جاتا ہے کہ میں مظلوم بے قصد بیچاری پھر تو ہوا یہ کہ اس قسم کے جو بیچارہ اور ناچار ہیں ان کے ساتھ اللہ ہے یعنی یہ بیچارے اور ساتھ اللہ دونے من کے دونے بیچارے بڑی عظیم چیز عزیز آنے مان خدا کی معییت چاہتے ہو چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ہو اپنے ان آغائم کے اوپر مستقل مزاجی سے جم کے کھڑے ہو جاؤ اللہ ساتھ ہو جائے گا میدان دیکھ یہ کون سے آ رہا ہے غور فرمائیے تعین قبلہ کا مضوع ہے اور اس میں یہ چیز آ رہی ہے صبر اور صلاح سے اپنے مکان کے کمرے کے گوشے میں بیش کر مسلط نہیں وَلَا تَقُونُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي صَبِي اللَّهِ عَمْوَارِ اس راستے کے اندر یوں ہی بیٹھے ہوئے تصوی پھیرنے کی بات نہیں ہوگی میدان جنگ ہوگا یہ تو اور اس میدان کے اندر جو سر بکف اور کفن بدوش نکل آئے وہاں اگر وہ جان دے دیتا ہے اس جان دے دینے والے کے متدقی نہ کہو کہ مر گیا اس تو موت آگئی یہ نہ کہو اس کے متعلق بَلْ أَحْيَاُنْ وَلَا كِلْ لَا تَشْعُرُونَ اے وہ کہ جو زندگی کو نفس شماری سمجھتے ہو جو یہ سمجھتے ہو کہ سانس آنے کا نام زندگی ہے تمہیں کیا پتا ہے کہ تمہاری دانس میں تمہاری میڈیکل ریکورڈ کے مطاب جسے تم مردہ کہتے ہو زندہ تو وہی ہے مردہ تو تم ہوگی بات یہ ہے کہ خالص انتلیکچولی اس بات کو اگر سمجھنا چاہو اپنے شعور کی موجودہ سطح پر بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس کے لئے ذرا گہرا جانا پڑے گا کہ ایک بلند مقصد کے حصول کے لئے جان دینے کے اندر کس طرح سے زندگی مضمر ہوتی راز حیاتی یہ ہے جو مرنا نہیں جانتا اسے پتا نہیں یہ زندگی ہوتی کیا ہے یہ مرد جو ہوتی ہے یہ حیات باشرف ہوتی ہے ولیکن لا تشعرون کہیں کہ کیا بات کہہ دیئے قرآن میں زندہ تو یہی ہیں درحقیق یہاں سے عزیزہ نے مانے ایک بڑا اہم سوال سامنے آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ موقع ایک آگیا ہے آیت سامنے آگئی ہے اسے ذرا وضاحت سے بیان کر دوں یہ جو خدا کی راہ میں قتل ہو جانے والے ہیں انہیں ہمارے ہاں اسطلاح میں شہید کہا جاتا ہے یہ قرآن کریم کی اسطلاح نہیں ہے اسمانے میں اور اسے شہادت کہا جاتا ہے یہاں سے یہ کہیں ابتدا ہوئی تھی بات بہت بڑی تھی جو کسی نے کہہ دی ہوگی یہ در حقیقت اپنے ایمان کی خدا پر یقین کی شہادت پیش کرتے ہیں جن جان دے کر یہ کتنی بڑی گواہی ہے کتنی بڑی تصدیق کی چیز ہے کہ ہم جو کہتے تھے آپ کو میں نے کہا تھا بتایا تھا قرآن کی آیت کہ مسلمان ہونے کے لئے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اشہدو اللہ علیہ اللہ واشہدو محمد رسول اللہ یہ کچھ پڑ دیا مسلمان ہو گئے یہ ایک اہد نامہ ہے یہ ایک اقرار نامہ ہے جس پہ دست کرنے پڑتے ہیں یہ معاہدہ ہے یہ معاہدہ جو ہے اس پہ دست کرنے پڑتے ہیں کہ میں نے اپنے مال اور اپنے جان خدا کے ہاتھوں بیچ دی ہے یہ تو معاہدہ ہو گیا اب اس کی شہادت کیا ہے اس کی گواہی کیا ہے اس کی تصدیق کس طرح سے ہوتی ہے مدان جنگ میں جان دے دینے سے اس لیے اس تو جب کسی نے کہا تھا شہادت تو اس معنی میں بات تھی بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ انہیں شہید کہا جاتا ہے اور شہداء کے متعلق ہمارے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ رہتے ہیں اسی دنیا مرتے نہیں ہیں یہ صحیح نہیں پہلی چیز تو یہ لیجئے یہاں موت سے مراد ہے یہ طبیعی موت فیزیکل ڈیپ اسے موت کہ لیجئے اس دنیا کے اندر زندہ رہنا یہ صرف اس فیزیکل باڈی کے ساتھ ممکن ہے یہ طبیعی زندگی ہی زندگی ہے جسے آپ کہتے ہیں اس دنیا میں انسان یوں زندہ رہتا ہے اب زندہ رہنا اس معنی میں لے لیجئے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ شہداء مرتے نہیں اسی دنیا میں رہتے ہیں البتہ ہمیں نظر نہیں آتے وہ زندہ ہوتے ہیں میں نے عرص کیا ہے کہ یہ خیال قرآن کی روح سے صحیح نہیں ہے یہاں تک اس دنیا میں طبیعی طور پہ مر جانے کا تعلق ہے قرآن کیٹیگوریکلی یہ کہتا ہے حتمی طور پہ یہ کہتا ہے کہ کلو نفس ذائق تلماؤ 3 over 1 84 تین بٹا ایک سو چورا ہر زی حیات ہر متنفس جو ہے اسے موت کا مزہ چکھنا نیازہ یہ سوال ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی حیات عبدی حاصل کر سکتا ہے یہاں یہاں تو ہر ایک کو مرنا ہے حتی کہ وہ ذات اقدس وادم صلی اللہ علیہ وسلم جو شرف انسانیت کے مراج کبرہ پر پائز کی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق قرآن کریم نے خدا نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ انہ کا میتن و انہ ہم میتون تھرٹی نائن اور تھرٹی وان انتالیس بٹا اک تھی کہ ان لوگوں نے بھی مر جانا ہے تمہارے مخالصین نے تم نے بھی مر جانا ہے تو موت سے تو اتنی جلیل القدر ہستی بھی مستثنہ نہیں ہے اور قوان کے کئی مقامات ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما محمد محمد وجودی نے اس کے خدا کا ایک پیامبر ہے اس سے تیشتر اس قسم سے پیامبر آئے چلے گئے کیا کل کو اگر یہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم کہوگے کہ وہ نظام تو شخصیتوں کے ساتھ وابستہ تھا نظام ختم ہو گیا تم پھر اپنے نظام کوہن کے اوپر پلٹ جاؤگے میں کہہ یہ رہا تھا کہ خود حضور کے مطلع قرآن کریم میں بھی یہ بات ہے کہ موت آپ کو بھی آئے گی بات یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی روح سے اس رفعہ عرض پر جس نام ہم زندگی کہتے ہیں اور جس ہم موت کہتے ہیں موت ہر ایک کو آئے گی ان معنی میں کوئی بھی یہاں زندہ نہیں رہ سکتا لہذا یہ جو چیز ہے کہ کوئی متنفذ اسے ہم شہید ہی کیوں نہ کہیں وہ بظاہر ہم آج نظروں میں مر جاتا ہے وباطن اسی دنیا کی اوپر زندہ رہتا ہے یہ تصور قرآن کے ان کو موت اب اگلی چیز یہ کہ شہید مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو شہداء کے لئے ہی ہو جو کسی خاص کٹیگری کے لئے ہو کسی خاص گروہ کے لئے ہو قرآن کریم تو یہ بتاتا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی ہر شہور انسان کے لئے ہے ہر ایک کے لئے کیفہ تک فرون باللہ ہے سورہ بقرہ کی آیت اٹھائی دو بٹا اٹھائی ٹو اوور ٹوئنٹی ایٹ کیفہ تک فرون باللہ ہے وَكُنْ تُمْ اَمْوَاتً تم خدا کا انکار کیسے کر سکتے تمہیں زندگی میسر نہیں تھی اموات مردہ تھے فَآَيَاكُمْ اس نے تمہیں زندگی دی سُمَّ يَمِيْتُكُمْ پھر وہ تمہیں موت مار دے گا تمہیں موت آ جائے گی سُمَّ يَوْيِكُمْ پھر وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا یہ تو تمامی فرنوں کے لئے ہے یہ بھی جو چیز ہوئی کہ یہاں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو یہ زندہ ہیں تو میں نے کہا کہ یہ چیز کہ یہ اسی دنیا میں زندہ ہیں یہ تو قرآن کریم کی ان آیات کے خلاف بات گئی اس لئے یہاں زندہ نہیں مرنے کے بعد یہی زندہ ہے یا اور کوئی زندہ نہیں ہے یہ چیز غلط تھی قرآن کریم تو مرنے کے بعد زندگ کی ان سب کے لئے بتاتا ہے پھر یہ فرق کیا ہے فرق وہی ہے زندگی اور زندگی کے تصور مرنے کے بعد زندگی تو ہر ایک کے لئے ہے لیکن آئیے دیکھیں کہ قرآن زندگی اور زندگی میں فرق کیا بتاتا ہے دیس بٹا چوہت ٹوینٹی اوور سیونٹی فور ایک زندگی اہل جہنم کی زندگی اس زندگی کے متعلق کہا بڑے غور سے سننے والے الفاظ ہے قرآن کے لئے لا یموت فی ہا ولا یخ یا اس میں نہ وہ مردہ ہوں گے نہ وہ زندہ ہوں گے بات اگر طبی زندگی کی ہو تو اس میں تو آپ متین طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندہ ہے یہ مردہ ہے لیکن ایک زندگی اس نے ایسی بتائی ہے کہ نہ وہ موت ہو گی نہ وہ حیات ہوگی موت تو اس لئے نہیں ہوگی کہ طبی طور پر جو کچھ بھی زندہ رہنے کے لئے جو کچھ بھی آپ کریٹیرین مقرر کرتے ہیں میار مقرر کرتے ہیں اس اعتبار سے یہ تو ٹھیک ہے لیکن قرآن کی روح سے زندگی تو حیات باش شرف کا نام ہے حیات بے شرف کو موت کیا اس لئے وہ یہ کہتا ہے کہ موت تو نہیں وہاں ہوگی اور اس لئے کہ قرآن کے دوسرے مقامات میں ہے کہ اہل جہنم تو بار بار چیخیں گے کہ ایک کاش ہمیں موت آجائے کسی طرح سے لہذا کہا کہ موت تو وہاں نہیں ہوگی پھر ذہن میں آگیا کہ پھر تو ان کو زندگی محسر ہوگی کہا ولی اہیہ لیکن جسے زندگی کہا جاتا ہے وہ بھی ان کے نصیب میں نہیں ہوگی ان کے متعلق کہا بل اہیہ وہ ہیں جن کو زندگی نصیب ہوگی دوسرے مقام پہ اس کی اور وضاحت چودہ بٹا سترہ فورٹین آور سیونٹین اہل جہندم کے متعلق کہا یہاں الفاظ اور بھی زیادہ معنی خیز ہوگئے ہیں بلکہ میں کہوں گا کہ جو سامنے اس کے تصور یا نقشہ کھینچا گیا ہے بڑا ہی گریفک ہوگیا ہے وہ کہا یہ وہ بار بار کہیں گے کہ کاش ہمیں موت ہی آجائے موت ان کی طرف سے چاروں طرف سے آئے گی جہنم میں موت کیسے آئے گی اور اس کے باوجود مرے گے نہیں یہ تو وہاں جا کے دیکھنے کی بات ہے لیکن برادران عزیز اس دنیا کے اندر محکوم اور ضلیل قومیں جو دوسروں کے سہارے پہ جیتی ہیں ہر آن ہر طرف سے موت ان کی طرف آتی ہے دری ہوئی سہمی ہوئی پتہ کھڑکا جان نکل گئی کہیں الیکشن ہو رہا ہے کسی پریزیڈنٹ کا ساری قومیں گوش بار آواز ہو رہی ہے کونسی پارٹی ان پاور آرہی ہے دبک رہی ہیں سہمی ہوئی ہیں موت آتی دکھائی دے رہی ہے ان کے درمیان اعلان جنگ ہو رہا ہے یہاں کب کبی چھڑ رہی ہے پھلانے ایٹم بم کا ایکس پلوئین کیا ہوا ہے یہاں زردی جھا گئی ہے کیا بات ہے قرآن کریم محکوم پہ تو ہر آن ہر طرف سے موت آتی چلی آتی ہے مصیبت یہ ہے اس کے بات کہ مرتا بھی تو نہیں ہے یہ کب آپ نے دیکھا کیا باتیں قرآن کہا جاتے ہر طرف سے موت آ رہی ہے مرتا نہیں مرتا بھی نہیں اور زندگی بھی نصیب نہیں ہو رہی یہاں تو اس کی جھلک ہے جو میں نے ابھی عرض کیا حیات بے شرف کی زندگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زندگی کیا زندگی ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ اسے موت بھی تو نہیں کہا جا سکتا مردم مشماری کے ریجسٹر تھی اندر تو دیکھو کروروں تک پہنچتے ہیں اب ہمارے سامنے یہ حقیقت آگئے کہ ایک زندگی اہل جہنم کی زندگی ہے کہ جسے زندگی آپ کہنے ہی سکتے موت وہ ہوتی نہیں موت آتی ہے چاروں طرف سے مرتے نہیں ہے لیکن زندوں میں شمار بھی نہیں ہوسکتے اور ایک زندگی اس کے مقابلے میں اہل جنت کی زندگی بتائی ہے تی یو ہنڈر سیون تی تین بٹا ایک سو ست ان کے لئے کہا کہ ان کی زندگی یہ ہے اللہ خوف علیہ ولا ہم یحضنون کسی قسم کا نہ کسی بیرونی خطرے کا ان کو خدار ہوگا نہ اندرونی قلب کی افسردگی ان کو ہوگا یہ زندگی وہ ہے یا ستب شیرون بین عمت من اللہ و فضل بشارتیں اور خوش خبریاں ہر طرف سے ان کو ملیں گی نوماء خداوندی کی اور اس کے فضل و رحمت کی کہا ایک زندگی یہ زندگی ہے اور یہ ہے وہ زندگی جس کا ذکر یہاں کیا گیا خداوندی بلکھوں آہیاون یہ زندہ ہیں کنے مردہ نہیں تم کہہ سکتے یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مقتولین فی سبیل اللہ ہوئے یعنی خدا کے راستے میں قتل ہو جانے والے یہ چیز انہی کے لئے کہی گئی ہے لیکن اگر آسی صورت ہو کہ کسی کے لئے یہ موقع ہی نہ آئے وہ قرآن کے نظام کے لئے عمر پر جد و جہد کرتے رہے وقت پیئے ہوئے ہوں جان و مال کو بیچے ہوئے ہوں ہتیلی پہ سر رکھ پھر رہے ہوں لیکن ضرور تو نہیں کہ وہ مقتول فی سبی اللہ بھی ہو جائے جنگ ہی نہیں ہوئی یا جنگ کے اندر گئے فاتح اور منصور آگئے غالب ہو کر آگئے وہاں قتل نہیں ہوئے وہاں شہید نہیں ہوئے تو کیا یہ پھر اس درجے سے ان مدارش کہ حضور تو شہید نہیں ہوئے تھے آپ کی جماعت میں سے آپ کے ساتھیوں میں سے صحابہ میں سے تو بہت شہید ہوئے ان جنگوں میں تو اگر یہ جو ایک خاص ترجہ ہے اسے آپ مختص کر دیتے ہیں صرف اس کے لیے جو میدان جنگ میں قتل ہو جائے تو اس سے تو رسول چلتی ہیں پہلے ایک مفروضہ قائم کیا جاتا ہے پھر اس کی اوپر دیکھتے ہیں کہ کسم کسم کی اترازات پڑتے ہیں پھر چیزگیاں ہوتی ہیں پھر ان کا حال شروع کر دیتے ہیں یہ بڑا پیسیدہ مسئلہ بنا ہوا ہمارے کہ شہید کا مقام بڑا ہے یا نبی کا مقام بڑا ہے بات ساری ہو ہی ہے کہ خود ہی ہم مفروضات سے پراشتے ہیں چیزوں کو اپنے ذہن سے پھر حل کرتے ہیں خدا کی کتاب سے بات چوچی جائے تو نہ مشکل پیدا ہوتی ہے پیدا ہونے کے بعد نہ وہ مشکل رہتی ہے وہ تو یوں حل کر دیتا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا درجہ دینے کے لئے میں نہیں جانا تھا تصویب میں کہ پھر کیا کیا اور عقائد اس کے لئے مزا کیے گئے میں نے کہا ہے نا کہ اپنے ذہن ہی یہ مشکل پیدا کرتا تھی قرآن سے پوچھ لیتے تو قرآن تو بات ساتھ کر دیتا کہ ایک مرد مومن جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے خدا کی راہ میں جان دینے کے لئے جان حدیلی پہ لے کے پھرتا ہے زندگی بار وہ یہ کچھ کرتا ہے جنگ بھی ہوتا ہے تو اس میں فاتح منطور واپس آجاتا ہے قرآن کریم ان گوشوں پر بھی نگاہوں سے اوجل نہیں رکھ تین بٹا ایک سو چھپ پھر اوہر وان سفٹی سکھ چلا رہا ہے اوپر سے یہی چیز میدان جنگ کا نقش کہا جو اس طرح سے مستحب پھر رہا ہے اس نظام کے لئے جان دینے کے لئے وہ قتل ہو جائے یا طبیعی محط مار جائے اس میں کوئی فرق نہیں پڑ سا ان کے لئے اللہ کے پاس مغبرت اور رحمت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یک ستار سے ملیں گی ورنہ آپ دیکھئیے کہ وہ تو محض ایک اپرچونٹی ہے جیسے ہمارے صاحب کا جنگ میں یہ چیز ہوئی تھی میدان جنگ میں جن انہیں شجاعات کا ثبوت دیا جانے بھی انہوں نے دی ان کو بڑے بڑے آوار ملے مستحق تھے لیکن انہی میں سے اگر کسی کو انہوں نے جی ایس کی انہیں یا پیسے کیمپنی کے اندر رکھا ہوا تھا وہ یا میدان جنگ کے اندر سترہ دن تک لڑتے لڑتے بھی جو بچے واپس آگئے اور میدان جنگ سے فاتح و منفور بچے واپس آنا جو ہے اس کی تو پہلے تل کین کی جاتی ہے جان دینا تو آخری حال اس کی بات وہاں ہوتی ہے جو وہاں سے بچے واپس آگئے ہیں انہوں نے بھی کم دادے شجاعت نہیں دی ان کا بھی حق تھا کہ ان کے لئے بھی اس کو ریکنائز کیا جاتا تو آج یہ سوال ہمارے سامنے آیا ہے قرآن کے سامنے یہ سوال تھا دیکھئے کہ یہ کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ صرف جو جان دینے والے تھے انہی کے متعلق تم کہو وہ مستحق تھیرے ان ان آمات خدا ومدی کے جو بچ کے چلے آئے وہ یہ نہیں بلکہ دوسری جگہ تو اور بھی بات کہہ دی فال یقات چار بٹا چوہتر سور اوور سیون ٹی فال یقات الفی سبیل اللہ اللہ سین یش رون الحی دنیا بال آخر کہوں آیت تو میں لاتا ہوں سامنے خاص پوائنٹ کے لئے اس میں اور ایسی چیزیں آجاتی ہیں ان کو چھوڑ کے آگئی نہیں جائے جائے آپ نے دیکھا ہے کہ خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا جیا ہے جنگ کرنا ان کے لئے جو اس دنیا کے مفاد کو ترجی دیتے ہیں مستقبل کے مفاد کے اوپر اور فرمایا یہ کہا کرتے ہیں کہ ساتھ کن کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا جا سکتا ہے ادھر آنے نہیں دیتے ہر ایک من میں تو چور ہے یہ جتنے دنیا بھی مفاد تلبی کے پیچھے پھرے ہوئے اقدار خدا بندی کو پسے پشت ڈالنے والے ہیں ان سب کے خلاف قرآن حکم دیتا ہے جہاد بات دوسری طرف کے میں کیا یہ رہا تھا اس کے بعد کہا ہے جو جنگ کرتا ہے اللہ کی راہ میں فا یقتل پھر وہاں وہ مارا جاتا ہے جان دے دیتا ہے آو یا غالب یا غالب اور فاتح بن کے واپس موٹتا ہے فسا دونوں کو عجر عظیم ملے گا ورنہ میدان جنگ سے فاتح و مصور زندہ آنے والا وہ تو مغموم و افسردہ رہے گا کہ ساگ وہ حیات عبدی کی بشارتیں تو ان کے لئے ہو گئی اور ہم کیوں بجھ کے آگئے یہ بجھ کے آنے والا جو ہے اس کو اس کے افسوس ہو گا عزیز انیمان آپ دیکھ لیں یہ کتاب عظیم کتنی جامعے کتنی محیط ہے کہ کوئی ذرا سی بات بھی ذہن کے اندر آپ کے آتی ہے تو اس کے مطلق اس کے اندر آپ کو حضائیت ملتی ہے تھا نا یہ پوائنٹ ایسا یہ ذہن میں پیدا ہوتا کہ صرف یفتل فی صدی اللہ کے مطلق یہ کہا گیا ہے کہ جنہوں نے جان دے دی ہے ان کو مردہ مات کہو وہ زندہ ہیں حیات عبدی ملے گی نوماء خداوندی ملے گی تو زندہ آنے والوں کے دنوں کی اندر یہ خیال پیدا ہونا تھا فورا قرآن نے اس چیز کی تربیس کر دی یہ نہ بات سمجھ نہیں جائے اگلی بات یہ ہوئی کہ ان شہداء کے مطلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں ہماری مرادوں کو پورا کرتے عزیز عالمان شہداء ہوں یا کوئی اور پرانے کریم نے واضح کر دیا ہے کہ اس دنیا سے جو مر جاتا ہے اس کا اس دنیا والوں کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا وہ ان کی کوئی آواز نہیں سن بفرض محال اگر کہیں سن بھی لیتا تو ان کا جواب دے ہی نہیں سکتا اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا یاد رکھو مردو کا کوئی علم ان کو یہ ہوتا ہے یہ دوسری بات ہے جب میں یہ آؤں گا حیات آخرت پہ تو وہاں یہ تفصیق بیان کروں گا لیکن میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے زیر زمین ایک نئی مملکت بچھا رکھی ہوتی ہے کہ زمین کے اوپر کا گورنمر کہتے ہیں وہ تو پپٹ ہوتا ہے اصل میں وہ نیچے ہوتا ہے اس کی کیبنٹ بھی وہاں ہوتی ہے سوژی بھی وہاں ہوتی ہیں معاملات کے فیصلے تو وہاں ہوتے ہیں سارے پھر وہ ہماری دعاوں کو سنتا ہے ہماری مرادوں کو پورا کرتا ہے ہیں وہ کرتے ہیں قضاء و قدر ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ تو بیچارے یوں ہی کی ایکٹر ہوتے ہیں پندرہ روپے کا ملازم اسے بادشا بنا کے بتا دیا جاتا ہے یا وہ دراما ختم ہو جاتا پھر وہ بنگی کا بنگی رہ جاتا ہے اصل میں تو صاحب اقتدار اور اختیار ہے قضاء و قدر کے مالک ہیں وہ یہ سارے ہیں زمین کے نیچے ہیں چھپے ہوئے ہاں عزیز علمان اپنی خوش فہمیوں کے مطاب ہم کتنی خوش عقید کیا کیوں نہ پیدا کرنے قرآن کریم اس تظور کے دل کو خلاف جاتا ہے ان کے متعلق جن کو معبود تظور کر لیتے ہیں یہ معبود بنا ہوئے اگر تم ان کو پکار لا يسمعو دعاء اکم وہ تمہاری پکار کو دعاء کو سنی نہیں سکتے اس سے زیادہ اور واضح الفاظ میں کیا کہا جاتا عزیز علیہ اب کیا کہا جاتا ہوں کہ تیرہ ہی جی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہوں ریفرنس ہے جی تینتیس بٹا چودہ معافرت کے پہلے بھول گیا کہنا ان تلوہم لا يسمعو دعاء اکم ان کو پکار اگر بلاؤ اگر سن ہی نہیں سکتے و لا سم اگر کوئی سن بھی لیتا ان میں سے مستجابو لکم تو جواب نہیں دے سکتے تم آئیے باقی رہا یہ کہ اس وقت تو ان کے چپت چونی مارت ساتھ ایسا کرنے والوں کو اس وقت تو ان کے اندر یہ بات نہیں ہے ہمت نہیں اس دنیا میں اس کا تعلق نہیں یہ جو تم مشرکانہ چیزیں کرتے ہیں ان کے سہارانے کھڑے ہوئے قیامت میں دیکھنا کس طرح سے انکار کچھ تمہارے سن نہیں سکتے سن سکتے اگر تو جواب نہ دیکھ سکتے عزیزان من آپ دیکھ یہ صحیح اس کے بعد یہ قیامت بر قیامت کے اس قسم کی طبعہ ہم پرستیوں کی قیامت رکھ رکھ جاتا ہے اس کا انکار کرنے والا مغرب زدہ ہو مادہ پرست ہو روحانیت کے قائل نہیں روحانیت جو لفظی قرآن میں نہیں آئی جی 35 بٹا 14 آیات اس کے متعلق بہت قرآن میں درس میں تو سیس کمی آیات پیش کرتا ہوں 46 بٹا 5 36 وقت آئی وَمَنْ عَدَلُ کیا بات اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے دیکھ کیا آلفاز ہے اس سے زیادہ بے راہ راہ اور کون ہو سکتا ہے مِمَّنْ یَدُو مِنْ دُونِ اللَّهِ جو خدا زندہ کو چھوڑتا ان مردوں کو آوازیں دیتا پھرتا ہے مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى جَوْمَ قیامت کہ پکارتا رہے قیامت تک پکارتا رہے جواب نہیں دے سکتے جواب نہیں دے سکتے اور یہاں اگلی بات یہ کہہ دی کہ یہ بات تھی کہ سنتے ہیں حمین ہیں ان کو اس لئے جواب نہیں دے تھی بفرز محال بفرز محال کے معنی یہ ہوتی ہیں کہ وہ ہوتا نہیں ہوتی کہ تم کیا بھگ رہے وہ بے خبر ہیں اس سے یہ کہتے ہیں ملتا جواب دل کے گانوں سے سنو تمہیں کیا پتہ ملتا ہمیں تو روز صاحب اس کے مطلب جواب ہم نہیں کہتے صاحب خدا کہتا عز اللہ اسے کیا بتا ہمیں ملتا ہے جی ہاں اسے کیا بتا وہ تو ان کی پکار سے بے خبر ہوتے ہیں میں کہہ رہا اچھا کہ یہ جو عقیدہ ہمارے ہاں ہے کس بات جو بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کا نام آپ کچھ رکھ لی جئے شہید ہی کہہ لی جئے یہ عقیدہ کہ وہ زندہ ہیں ہماری سنتے ہیں ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں مراد برلاتے ہیں قرآن کریم کی نصور سریحہ کے خلاف بات اب یہاں پھر آگے جو میں نے کہا تھا کہ اس کہنے کی یہاں خاص طور کی ضرورت کیا پیچ آئی کہ یہ جو اس طرح سے خدا کی یہی ہے حقیقت مردہ تو تم ہو جو اس طرح سے اپنی جان کو چھپائے چھپائے پھر رہے ہو سری اوور وان سکس سی تین بٹا ایک سو سٹ آیات نکال دیجئے جن کے پاس مصف کی قاتی ہیں قرآن کی بڑی اہم آیات آتی ہیں جواب آجاتا اس سارے سوال کا جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوا کہ سر خصوصیت سے یہ کہنے کی ضرورت کی سائی کہ مردہ نہ کہو یہ تو زندہ ہیں مخالفین کا طفار کا ذکر آ رہا ہے منافقین کا بلکہ ذکر آ رہا ہے منافقین اللزین قالو لیخوانہم وقعدو میدان جنگ میں گئے نہیں خود بیٹھے رہے چھوڑیاں پیان کے گھروں میں منافقین کا ذکر آ رہا ہے اور وہ جو گئے ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں اگر وہ ہماری بات مانتے تو کیوں وہاں مارے جاتے گوھر فرمایا آپ نے ان سے تو کہا اگر تم اس بات میں سکھے ہو کہ وہاں نہ جانے سے آدمی مارتا نہیں تو پھر اپنے آگز موت جو آنے والی ہے اس کو ہٹا کے بتا دینا ہمیں کہ یہاں بیٹھے والے کو نہیں آیا کرتی یعنی انہیں تو یہ کہا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ وہاں نہ جاتے تو تو بچا بچا کے رکھنے والا وہ مرتا ہے اس طرح سے خدا کی راہ میں جان دینے والا اس کے مطلق تم گمان تک بھی نہ کرو کہ وہ مرتا ہے یہ تھی وہ وجہ جس تھی یوں کہنا پڑا وہ موت اور موت کی اندر فرق کر یہ بتایا ہے قرآن ایک موت وہ ہے جو سے آتی ہے جو موت سے در کے دبک کے بیٹھ جاتا ہے ایک موت اسے آتی ہے جو موت کو آگے بڑھ کے گلے سے مجھانے کے لئے میدان میں چلا جاتا ہے مرتا یہ ہے زندہ وہ رہتا ہے کیا انداز ہیں قرآن کے بات مرتے تم ہو یہ مرتے ہیں ان کے متعلق بمان بھی نہ کرو کہ یہ مرتے ہیں یہی تو زندہ ہے پھر وہ بات ذہن میں آئی کہ زندہ ہیں تو پھر کہاں ہیں کہاں اندہ ربہ اپنے اللہ کے ہاتھ بات صاف ہوگی برادر زندگی ہے اندہ ربہ تم جو سانس لینے کے لئے زندہ ہو خدا کے نزدیک تم مردہ ہو وہ جو تمہارے نزدیک مر گئے ہیں اس کے نزدیک وہ زندہ ہیں اندہ ربہ نے بات ساپ کر نیس آئی زندہ ہی نہیں صرف سانس ہی نہیں لے چاہیے نظر آ گیا کہ وہاں بھی زندگی جو ہے اس میں دیولپمنٹ کی فردر نشو نو کے لئے وہاں سامان ملتا ہے فرہین بما آدہ اللہ من فضل ہی تم جان بچا کے خوش ہوتے ہیں وہ جان دے کے اتنے خوش ہوتے ہیں وہاں کہ خدا کی کتنا فضل اور رحمت ہمارے روز خوش ہوتے ہیں اس وَيَسْتَبْ شِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُو بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ آہا کہتے ہیں کیا بات ہے ان کے لئے خوشی کی کس چیز سے وہ اس قدر خوش ہوتے ہیں اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی جان دے کر اپنے ساتھی جو پجھلے تھے ان کو زندگی عطا کر لی کتنا اچھا سعودہ ہم نے کرتا ہے باہ بات تو ساری یہ ہے نا انسانی ذات کی نشو نواسی کہ تم دوسرے کے لئے کتنا کرتے جو زندہ رہتا ہے وہ دوسرے کے لئے کچھ نہ کچھ سمان نشو نواب ہم پہنچ آتا ہے انوال دیتا ہے انفاق کرتا ہے یہی کچھ کرتا ہے جو جان دیتا ہے کہتا ہے کہ اس احساس سے کہ ہمارے خون کا خون وہاں ہمارے ساتھی وہاں وصول کر رہے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں کتنی سگارت آئیے جان وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز وصول سے واہ کیا جان دینا ایسا ہے خود نہیں اس کا خون بہا مانگ رہے وہ تو اتنا کچھ مل گیا خون بہا یہ پچھلے وصول کر رہے ہیں من خلف ہم اس خون بہا میں کیا مل رہا ان کو کہتا ہم نے جان دی اللہ خوف علیہ ولا ہم یا زنون وہ خوف اور حضور سے نامون ہو گئے کتنی بڑی چیز ہے جو ہم نے کی اللہ وآلہ یا سب شرون بنعمت من اللہ وفضل خدا کی فضل اور نعمت کے روپر کچھ خبریاں ملتی ہیں ان اللہ لا تذیر عجد المومنین یہی تو وہ مومن ہے حقیقت اور دیکھو خدا ان کا عمل کا بضاحت تم سمجھتے ہو کہ مرگ صاحب ملا گیا تم میں کیا پاتا کیا کچھ نہیں انہیں یہ کچھ ملا ان کے خون کا خون بہا انہیں یہ کچھ ملا ہم مومن کے کام کا عجر ضائع نہیں کیا مومن کی دیفنیشن بھی ہم نے دیکھ لی برادران عزیز 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 آنمان یہ ہے یہ چیز قرآن کے نزلیق مقتول ہی نفی صدی اللہ کی زندگی کیا ہے ان کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے انہوں نے جو اپنی جان دی ہے اس کا بدلہ کیا ملا ہے انہیں کیا ملا ہے ہمیں کیا ملا ہے ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے یہ سارے مقامات یہاں واضح ہو جاتے ہیں یہ قرآن کہتا ہے اور ہم اپنے ذہن سے جو اقائد اپنے ذہن میں رکھتے ہیں وہ آپ سے فہم نہیں جو کچھ بھی ہے بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعیون قبلہ کے بعد ایک اعلان جنگ ہو جاتا ہے اب باقی سارے دنیا کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں کرنے ان کا نظام اور ان کی پارٹی اور ان کا مقصود اور مرکز اور منزل اور نسب این حیات اور ہمارے ساتھ کسی قسم کا تعلق ان کا نیرا اعلان جنگ ہو گیا کہ یاد رکھو مرحلہ بڑا استقام بسند اور صبر آزما آگیا ہے اگلی آیت ہے درس کی دو بٹا ایک چو پچ سوپر کہا تھا نا ان اللہ ہم سابرین آہم پہلو بدل بدل کر مراقب ہم پہنچائیں گے تمہیں مختلف جس میں کیا ہوگا خوف بھوک معلومتہ اس کا ضائع ہونا جانوں کی طالف ہو جانا چیتیوں کا سمراج کا بلکہ جتنے کچھ تم کام کر رہے ہیں ان کا محاصل جو کچھ تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں تباہ ہو جائے یہ اب آنے والا ہے مقام اس لیے کہ تمہارا قبلہ متین ہو گیا ہے ہو قبلے کا تعیم برادلان عزیز اس کے عواقب میں یہ چیزیں آ رہی ہیں اب یہ کچھ ہونے والا ہے یاد رکھو حالانگی قبلے کا تعیم ہو کر لے نا موندر قبلے شریف والی بات نہیں ہے یہ کچھ ہوگا وَبَشِّرِ صَبِرِين جو ان حالات میں ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو بشارتیں دے کچھ خبریاں دے دو ان کو صحیح راستہ ہو اور اس پر ان جان فشانیوں سے چلنے والے ہوں چلنے سے پہلے بشارتیں مل جاتی ہیں بات چیدی تھی ہے صحیح فارمولہ ہو اس کے مطالف لیانت کے ساتھ اس کے اوپر عمل پہر رہا ہو پہلے ہی بتا دیا جو ہے وہ کوئی پیشنگو ہی نہیں ہوتی وہ تو ایک حقیقت ہوتی ہے جس کا اعلان کرنا ہوتا ہے مشتری صابرین کچھ خبریاں لے دے ان کو صابرین کون ہے یہ میں نے کہا تھا صبر ایک تو وہ ہے جو ہمارا مسلم ہے اور صابرین جی ہیں اللہ زینہ یعنی وہ لوگ خود تشریح کر دیتا ہے قرآن اذا اصابت ہم مصیبت ہم عام الفاظ میں تو یہ کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے لیکن عربی قائد کے روح سے اصاب مصیبت ہم کے معنی جو کچھ بھی ان کے اوپر بیٹھتی ہے جو حادثہ بھی ان پہ گزرتا ہے جس چیز کا بھی سامنے کرنا پڑتا ہے جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے کچھ بھی ہو اس میں ان کا ردی عمل یہ ہوتا ہے کہ کیا ان مسائب ان تکالیس اس قسم کے ان تحانوں سے ہم اپنا رخ کسی دوسری طرف مول لیں گے کیا اس سے یہ ہو گا کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں اب اگلا قدم اس طرف ہمارا نہیں اٹھے گا ہمارا قدم اب کسی دوسری طرف اٹھ جائے گا کیا یہ ہوگا میں کہا کہ یہ چاہ سابر اسے نہیں کہ وہ کہتے کیا ہیں عزیز آن امان اگلے الفاظ وہ ہیں جو بد قسمتی سے جب دین مذہب میں تبدیل ہوا اور ہمارے ہاں یہ چیز ہوئی انتہائی بیچارگی کے عالم میں بے پسی کے عالم میں جب علاج کرتے کرتے ناکامیاں ہو جائیں اور اس کے بعد مر جائے تو اس کے بعد ہوتا ہے تو پھر کیا ہوا کہ بھی تو تو مر گئے انہ اللہ و انہ علیہ راجعون یعنی آپ دیکھیں قرآن کس مقام پہ کہتا ہے کہ یہ جو ان مواقع میں ثابت قدم رہتے ہیں ہر مشکل کا مرگانہ وار مقابلہ کرتے ہیں جو حادثہ گزرتا ہے اس میں قدم بڑھتا چلا جاتا ہے ایسے وقت میں جب ان کے اوپر انتہاد رجعہ کا سبر آز مرحلہ آتا وہاں بھی وہ یہ کہتے ہیں کیا ڈراتا ہے ہم نے اپنے آپ خدا کے لئے وقت دیا ہوا ہے ہمارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھے گا ادھر ادھر جا رہی کٹ رہی بہلا ہی سکرہ ان اللہ بابا ڈرے تو وہ جس کا کچھ اپنا ہو ہمارا اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں اس لئے ہمارا کیا بھی اٹھنا ہے ہم نے تو یہ دونوں چیزیں بیچ لی ہوئی مال اس وقت ہے ہی نہیں وہ پہلے دے آئے باقی رہی جان وہ ہم نے پہلے بیچ رکھی ہوئی ہے وہ امانت ہمارے پاس ہے مانگتا ہے جا کے حضر کا دیتے ہے تو وہ چھوٹی قیامتیں بھر دی ہیں اِنَّ لِلَّهُ ہم ہیں ہی اس کے وقف کر دیا ہوا ہے ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھ نا کیا اس کے لئے ہیں یہاں بیٹھا عزیز آن امان اللہ اس کے پروگرام کے لئے ہم نے وقت کیا ہوا ہے لام یہ ہے یہ اس کے ہیں بھی اس کا درجمہ نہیں ہوتا اس کے متین کرنا مقصد کے حکول کے لئے ہم نے وقت کیا ہوا ہے اپنے آپ کو اس لئے ہمارا سب کچھ جو ہے اس کے لئے وقت ہو چکا ہوا ہے ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب خون جگر وضی یت مز ران یار ساب تو ہم محلت ہے چیز مجھے تو ایک قطرے کا حساب دینا پڑتا ہے لِللہ ایک وہ اپنا باقی جو کچھ آ عشت میں ایک تم ہمارے ہو باقی جو کچھ ہے سب تمہارا اِنَّا لِللہ کیا بات ہے کتنی بڑی بطا اپنے لئے مختص کی ہے صاحب اللہ اپنے لئے رکھ لیا اور باقی جو سب کچھ ہے وہ کہتا دے جاؤ بے چاہتا لگ ہی دائے دائے ایک تم ہمارے تو باقی جو کچھ ہے سب سن اِنَّا لِللہ اور کس انداز سے یہ آزم نے اپنی سیرت تویبہ سے بتا لیا تھا کہ کس طرح سے انسان اور اس کا سب کچھ کچھ کے لئے وقت ہوتا ہے سک اوور ون سک تکھ ٹھے بٹا ایک تو تری سٹ کل لیکن سن یہ کہاں یہ کہا ہے کل یا سہو ایک ایک آیت ایک ایک درستہ مجھ کن جاتی ہے انت اعلان کر دو کہ مجھے تو میرے خدا نے سرات مستقیم کا راستہ بکا دیا ہوا ایسا سنو سرات مستقیم کا راستہ کیا ہے دینا ایاما ملت ابراہیم حنیفہ وہ راستہ جس کے اوپر موسط حال ہمارا ابراہیم جلا تھا یک تو ہو کر چاروں طرف سے سید میں ایک طرف جانے وَمَا قَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ شرک اس نے نہیں کیا اس کے اندر اب سنیئے تو ہید کی تفصیل کیا ہے وضاحت کیا شرک نہ کر نا ان سے کہہ دو انہ صلاتی ونسوطی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین ان سے کہہ دو کہ حق ضرف اس کے لئے یہ پروگرام کی تطلیل کے لئے سابق وَبِذَالِ کا عمر تو مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ ہونا ہے وَأَنَ أَوَّلُ مُسْلِمِينَ لو میں سب سے پہلے جھکا آؤ جھکو میرے ساتھ جس میں جھکنا ہے یہ کہنے والا اَنَ أَوَّلُ مسلمین کہتا عزیز آن امان یاد رکھئے قوم جماعت پارٹیاں گروہ مسجد کے امان کی طرح اسی کا اقتدا کرتی ہیں جو پہلے کہتا اَنَ أَوَّلُ مُسْلِمِينَ جو یہ نہیں کرتا اس کے پیسے نہیں کہ جھکتا یہ بات دوسری میں کہہ یہ رہا تھا یہاں کہ یہ جو کہا ہے اِنَّ لِلَّهِ اس اِنَّ لِلَّهِ کے معنے کیا اِنَّ صَلَاطِ وَنُسْطِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ لِللَّهِ خدا کے پروگرام کے لیے ہم نے یہ سب کچھ وقت کیا ہے یہ ہے نا اس کا جو میں میں نے بتایا ہے تو وہ کیا ہے پروگرام جس کے لیے کہا کہا رب العالمین ربوبیت عالمین ہی اور پروگرام کیا ہے تمام نو انسانی کے لیے تمام نشیم باب ہم سکتا ہے تو یہ تو کہی میں کہا تھا کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی زندگی کی نشو نماء ہر اس چیز سے ہوتی ہے جسے وہ خود لیتا ہے کھاتا ہے اس کی ذات کی نشو نماء ہوتی ہے اس چیز سے جو دوسرے کے لیے دیتا ہے زندگی میں سب کچھ آدمی اپنی میند کا محاصل مال و دولت یہ دیتا جاتا ہے یہ بھی بڑی چیز ہے جسے جسے محفوظ رکھنے کے لیے جس کی حضرت کے لیے پریزرویشن آف سیل دیتا ہے اگر یہ زندہ نہیں ہے تو اور پھر زندہ کون ہو گا بل احیاء ان کے لیے ہے ان اللہ و ان الیہ راج ہو یہاں ایک اور اہم بات جار کیا جائے قدم قدم پر غیر قرآنی تصورات جو مروض ہو کر این اسلام بن گئے ہیں قدم قدم پر راستہ اس کی طرف ہم جانے والے دیکھا اپنے ذہن میں یہ ہی آتا ہے کہ اللہ میں یہ کہیں اور ہیں ہم کہیں اور ہیں زندگی بھر میں تو وہ کہیں ہمیں ملتے نہیں مرنے کے بعد البتہ ہم ان کے پاس چلے جائیں یہاں یہ صورت نہیں یہاں تو ساری عمر کرتے رہی رہ میں ہم ملیں کہاں بزم میں وہ بھلائے گئے اور بھلاوا انہیں موتن دی انہیں نٹ دیں اور وہ خدا جو کہتا ہے ہوا مات این مات جہاں بھی تم ہوں ہم تمہارے ساتھ ہیں ساتھ جہاں بھی تم ہو چار اکتری قریب ہے تو کسی جگہ جانا جو ہے یہ سوال نہیں یہ ہوئے ہمارے اہل شریف اہل طریقہ تو ایک قدم آگے بھڑھتے ہیں اہل اگر نہیں بات نہیں یہ راج انہ کہا اس کے معنی ہوتے ہیں پھر سے لوٹ کے وہیں جانا جہاں سے آئے تھی اب انہوں نے یہ ایک قدم اور بڑھ اس کے پاس پھر یہاں آگئے یہ ہو گیا بود یہ ہو گیا ہجر پھر اس کے پاس جب موت آئے گی پھر وہی تلے جائیں یہ کیا تیز ہے بڑی گہری چیز ہے سیسان من غور طلب ہے زیداند کا جو تشغل ہے اس کا عقیبہ یہ ہے کہ روح جو تھی وہ پرم آتما کیا پرم آتما مکمل بڑی روح اس آتما کے حصے یہ انسانوں کی روح جو ہے جسے آتمن کہتے ہیں انسانی روح یہ اس کے حصے اس میں سے یہ نکل نکل کے انسانوں کی روح بنی یہاں آگئی روح انسانی یہاں آگئے وہ پھنس گئی مادے کے دلدل خوبے تھی دلدل اب اس روح کے لیے مقصد زندگی یہ ہے کہ اس مادے کی دلدل سے اپنے آپ کو نکال کر پاک ساف ہو کر پھر جا کے اسی میں مل جائے جہاں سے یہ آئی تھی یہ اسے کہتے ہیں رجت اللہ خدا کی طرف لوڑ کے پھر چلے جانا ویدانت کا یہ عقیبہ ہے ہندو ان کا تصوف اسے کہتے ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ اواغ گون کا چکر اس لیے ہے کہ یہ جو آتمہ پرماتمہ کی روح کا حصہ یہاں آگیا ہے مادے میں اس کو چکر دیا جائے ایک زندگی کے چکر میں اگر یہ مادے کا چلدل سے نہیں نکلی یا علائشیں باقی ہیں پھر چکر دیا جائے پھر چکر دیا جائے وہ پرورو چکر اس کو دیتے ہیں تا آن کہ یہ اتنے بڑے چکروں سے چکروں سے وہ جسے گھن چکر کہتے ہیں پھر اس میں سے یہ مادے کی علائش سے بلکل پاک اور ساف ہو کر اپنی اصل سے جا ملا یہ ذرا پروگرام دیکھئیے ایک اتنا عظیم خدا کے ہاں کا یعنی جیسی وہ رو تھی پہلے اس کو وہاں سے علاق کر کے پھتایا گیا دیئے کروروں اربوں چکر چکر دینے کے بار یہ بنا گیا ایس یو ور جسنا پہلا سی اثر ہو گیا لیب اور اس سے کرنا کیا پڑا اتنی اتنی بڑی ریاض تین کلے کاٹنے پڑے پہاڑیوں پہ کھڑے ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے تانگ اٹھائی ہوئی ہے کیلوں کے بستر سے کھڑے ہوئے چاریس چاریس دن کے فاکے کھڑ رہے ہیں ندیوں میں کھڑے ہیں ساہی کے لیے کہ پھر بیاسے پانجین جیسے پہلے تھے بیشن آزم بیشن آزم کیوں ہکایت ہکایت کھڑ ہز جدائی ہا ہکایت ہی کھڑ ہا بنسری کی لیے کھڑے نجستہ سے کٹ کے یہاں آگئی دیکھا شاہری کی تشبیرات کہتا ہے یہ جو بنسری کی لیے سے رونے کی آوازیں نکلتی ہیں یہ یہ رونہ ہے کہ اپنی اصل سے کٹ کے یہاں یہ اس فراغ کے نالے ہیں جو بنسری سے سن رہے تھے اور پھر تشریح کہ جس میں انسانی بنسری ہے آسارے سید ہی آگئی جو آگئی نکل گئی ہے وارشاہ کہ گئے ہے چہتے جیو چھیک پان ستو دیکھے ہے نکل جیسے یاد ہے وہ کہتے نہیں کہ ہن سید نہیں یہ وجود ہے انسان نہیں اس میں یہ چھے ہے مولا نرون کہ گئے نکل عزیز آنمان آپ دیکھتے ہیں کہ غیر قرآنی تصورات کس طرح سے آکے آپ شاپ نہیں اسلام کے اوپر لگی این اسلام بن کہ یہی مولا نرون فرماتے ہیں کہ منز قرآن مغزہ دردار مصطفہ پر اس اکرام افتاد قرآن کا مغز ہم نے دے لیا ہے یہ لوگوں کے پاس یہ قرآن ہے معاذ اللہ یہ تو چچوڑی ہوئی ہڈیاں ہناری جو ہم نے کتوں کے آگے بھیل مزوردان کے حق میں یہ کچھ کہتا ہے قرآن تو کہاں دے جاؤ وہ گستاخی نہیں ہے کہ اس قرآن سے مغز ہم نے نکال لیا ہے اور یہ چوڑی ہوئی ہڈیاں ہیں جو کتوں کے آگے ہم نے پھین دی بارہ اس کو یہ لوگ کہتے ہیں رجت اللہ پھر خدا کی طرف لاؤڈ کے جانا لوڑ کے جانا اس کے معنی کر دی وہاں سے آئے تھے پھر لوڑ کے جانے والی بات یہ تصور عزیز آن امان ویدان کا تصور آپ کے ہاں آکے وحدت وجود بنا پھر یہ مغز قرآن بنا یہ عین دین بنا یہ معرفت باتیں ہوں یہ سنی ہوئی نہیں ہیں دیکھ باتیں کہتے ہیں بڑے امتحانات ہو بھول مال جان کی تباہی میدان جنگ میں جانے دیکھ گئے ہوئے مقتون عفی صلی اللہ استقامت سے یہاں کھڑے ہیں یہ سارا کچھ ہے رہا ہے اور ملک ان کو رہا ہے کہلے بھی میں چاہتے آپ کو بتایا تھا کہ کس کیس ان کے مراقب اور ریاستے ہوتی ہیں کیے ہوئے ہیں میں بتایا ساتھ ہوں یہ جہاد میدان جنگ میں جانا تلوار لے گردن کٹھانا کہتے ہیں یہ جہاد اکبر ہے چوتہ سا جہاد ہے جنہ رسول اللہ نے جہاد کیے ہیں یہ سارے جہاد اصغر تھے جہاد اکبر کیا ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا جاتا کمرے سے بہت ہی جہاد کرنے ہوئے ہے وہ چھوٹی سی بچی بچے ہمارے تیر کمان لیے پھرتے ہیں روح کمرے میں بیٹھے ہوئے نفس کشی ہو رہی ہے اور اس کا نام جہاد اکبر رکھا جا رہا ہے چلے ہو رہے میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم میں یہ حکم ہے کہ سی رو فی لر جاؤ نکلو چلو سی شاہد کرو غمین سخر لکھو محفظ صلح عاد وال عرد کسی زمین کی سیاحت میں ہی آسمان کی ہو جاتے آجران فلکی میں پلینٹ کے اوپر نہیں پہنچ ہو جاتے یہ اتسی بڑی چیز تھی قرآن کریم حضر صاحب کو ملنے کے لئے باہر سے خلیفہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ صاحب وہ تو نہیں مل پاک میں کہ انتظار کر لیں کہ صاحب کس دن انتظار کریں گے کیوں کیا بات ہے کہ صاحب چالیس دن کے بعد آت شیف نائیں گے کیا ہے کہ حضرت صاحب سیروف لہر جا چندہ کر رہے یعنی کمرے باہ ہون کے کیا لیا جنا پچھوں سیروف لہر بھی چڑے ہوئے ہیں گلی کوئی ہون دیا ہے یہ ہاڑ اگل ہون لیا ہے عزیز آن امان اس قسم کی اس چمشیر برہ نا قوم کو اس مقام پہ لانے یہ قوم مر نہیں سکتی اس قوم کے جہاد نے کیسر و کسرہ کے تختوں کو ہلا دیا تھا اس قوم کو ایسا بنا دینا کہ کیسر و کسرہ کے تختوں کے اپنے سر کے اوپر اٹھائے اٹھائے پھرے وہ اسی اتنی بڑی ساز سوش یہ قوم مر سکتی تھی اس سے کم ساز اس میں مر نہیں سکتی تھی یہ کتاب عظیم جو قیامت تک کے لیے زندہ تھی وہ اسی صورت میں غیر محصر ہو رہ سکتی تھی کہ اس کی آیتوں کے یہ معنی کیے جاتے ہیں اور یہ مقہوم ان کو پہنایا جاتا اب انہ رہ گئے یہ چیز موت کے بعد وہاں جانے کی ہو یہ گیا کہ کوئی حادثہ اتنا بڑا جو آجائے جس کی تلافی نہ ہو سکے اور رہم کے پہاڑ ہو جو ہی آپ سنتے ہیں بے ساکتا سبان سے نکلتا انہ اللہ و انہ اللہ کسی جگہ کوئی سنت آتا اس کو تو پوچھتا ہے کیوں خیر خریت ہے کیا بات ہو گئی قرآن کی آیت کا یہ معنی ہو گئی پورت یہ ہماری ہو گئی وہ اس سے پیشتر یہ ہوا کرتا تھا وہ بڑے بڑے پوستر لگا کرتے تھے کہ وہ خادم روزہ تیبہ شیخ احمد انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ گلگلے آئیں گے اور یہ تبھان آئے گا سلعب آرہ ہے تو نمازیں پڑا کرو عزانے دیا کرو یہ سب کچھ کیا کرو یاد ہے آپ کو یہ لگا کرتے تھے پوستر ہب جگہ لگا کرتے تھے پوستر ساو تو پوستر لگا ہوا تھا لوگ پڑھ رہے تھے ایک میراسی آگیا کہنے لگا کہنے لگا مکی شریفوں آیا ہے گا اتحار کہنے لگا کہنے لگا چلیشہ آیا ہے گا تو یہ توکان آیا گا جلزلے جہاں آپ کے کان میں آواز پڑھی اِنَّا لِلَّهِ آپ نے سمجھ لیا بھی مکیوں آئی خبر کے عزیز آنے مان اتنا عظیم میں کہتا ہوں اتنے بڑے انقلاب کا اور کوئی نعرہ نہیں دنیا کے اندر ہو سکتا کہ اللہزینہ ازا اصابت ہم مصیبت ہم یہ ہیں وہ لوگ کہ بڑے سے بڑا حادثہ بھی ان کے سامنے آ جاتا ہے اس کی طرف مستراغر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہو تم اس سے ہم در جائیں گے ہمارے قدم دوسری طرف اٹھ جائیں گے اس لیے تم ہمیں دراتے ہو کہ ہم یہ راستہ چھوڑ دیں گے ہم اس منزل کو چھوڑ دیں گے ہم اس قبلے کو اپنے چھوڑ دیں گے کیا کہتے ہو تم تمہیں پتا نہیں ہم کون ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم نے تو کی طرف روک کے دیکھیں جو روکنے والا ہے آدم آدھا لال کے رہے گا ساتھی زمنے ہوں دا درانی عزیز یہ تھا اِنَّا لَلَّهِ وَإِنَّا لَهِ وَقْتْ ہو گیا اور کچھ آج سینے میں میرے درد سوا ہوتا ہے آگے حلمت بھی نہیں نظر آتی اور اس لیے بھی کہ آگے جو کچھ کہا گیا ہے اللہ وَقْتَ یا نظر دینی بھول گیا اس طرح میں اگلی آیت جو ہے ان کے متعلق جو یہ کہتے ہیں ایسے مقام پہ اُلَاِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاكُمْ مِنْ اور سب کے تو آدھے جنیوں جنہاں کچھ کیا ہے گا جیسا خدا کے اُدھے فرشتے تو آدھے کے درود و سلام بھیجھنے پہ ان کے درود و سلام بھیجھتے آؤ ایسا کہنے والوں لیکن یہ بات اگلے درست یہ کیا چیز ہے درود بھیجھتے ہیں کیا چیز ہے جسے درود کہا جاتا ہے کیسے بھیجا جاتا ہے آج یہ چیز کیا بنتے رہ گئی اگلے درست میں تجھے درست ربنا تقبل مننا اِنَّا کا انسر آج ایک ہی آیت آئی لیکن اللہ کا شکر ہے بہترین طریق سے آئی ایک تو ستاون سے ہم اگلے درست میں شروع کریں گے آج 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 آ موسیقا